جو ہے کمپنسیشن ہے اس کو بھی پنجاب کے برابر کریں گے آپ لوگوں سے یہ دو چیزیں میں چاہوں گا ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل حکومت بلکل سیریس ہے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور یہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس کا جو افنسیف تھا تو ان بزدل ڈاکووں نے کیا کیا اب کس کو اغوا کر رہے ہیں آپ کے سامنے سات آٹھ نو سال کے بچے ہمارے ہندو کمیونٹی کے لوگ اس سے پہلے انہوں نے وہ کندکوٹ کی کندکوٹ بریج پہ جو اس کے ورکر کام کرنے والے ملازم یہاں پھر ایف سی کا ایک ملازم کیا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس سے کوئی خبر بنے اور پولیس پیچھے ہٹے اس لیے کہ ہمارے اوپر پوری پاکستان میں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں اس کو انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی بات کی جائے ہندووں کو جب ہندو اور ابھی مجھ سے ملے بھی اور میں نے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ان کا بچہ بازیاب ہوگا باقی جو دس ہیں ٹوٹل ان سب کے ان سب سمیت وہ بچہ بھی بازیاب ہوگا بچہ بھی ان دس میں شامل ہے تو یہ بستل ڈاکو صرف اپنی آہ شکست دیکھ کے یہ حرکتے کر رہے ہیں کہ عام آدمی اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک ایف سی کا ملازم یا ایک بریج پہ کام کرنے ہوالا ملازم یا آہ ایک بچہ ہے غریب لوگ سارے وہ کہاں سے کوئی رینسم دیں گے تو ان کا مقصد صرف یہ رینسم کا نہیں ہے ان کا مقصد ہے دہشت پہلانا پولیس کو بدنام کرنا حکومت کو بدنام کرنا اس سلسلے میں میں آپ لوگوں سے مدد چاہوں گا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہم جو وہ وٹم بلیمنگ کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے اس کو کہ جس کو تکلیف پہنچتی ہے جس کے ادھر ہماری پولیس نے شہادتیں دیئے حکومت ہر سٹیپ لے رہی ہے آپ حکومت کا ساتھ نے انشاءاللہ تعالی اس پورے علاقے سے پہلے تو آج سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے آپ لوگ سارے پرانے لوگ ہیں دوہزار سات آٹھ میں مجھے اگر سکھر سے جیکباد یا کشمور آنا ہوتا تھا تو کونوائی کی صورت میں ہم پکے پر ٹرائبل کرتے تھے اب پورا سندھ ان ڈاکووں کے چنگل میں تھا شہری ڈاکووں الگتے اور دیات میں ڈاکووں الگتے سارا کلیر کیا ہے یہ دو تین ڈسٹک میں میں مانتا ہوں پرابلم ہے لیکن جیسے بتائے اس وقت ہمارا جیکباد کلیر ہے اس میں کوئی مغوی نہیں ہے ایک بچے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کی کیڈنیپنگ کی ابھی شواہد نہیں ہے کوئی شکارپور میں کلیر ہے کوئی مغوی نہیں ہے سکھر میں بھی کلیر ہے اور گھوٹ کی بھی کلیر ہے کشمور بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے ہفتے دس دن میں کلیر کر کے دیں گے اور صرف یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پولیس کے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہماری حفاظت کرتے ہیں آج میں راستے میں آیا تھا تو ایک جگہ پہ ایک بچہ ہے سومرو اس کے فران سومرو اس کے جو تھے رشتے دار انہوں نے روڈ بند کیا تھا میں نے ان کو کچھ نہیں ہے میں خود ان سے جا کے ملا اترا انہیں یقین ملائے کہ میں آئے ہی سی لیے ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ بچہ بھی ریکور کریں گے جیسے میں نے کہا باقی جو نو لوگ ہیں پورے دس جو مغوی ان کو ریکور کریں گے کہیں گے جیسے میں نے کہا کہ یہیے ہی سی لیے ہی ہے موسیقی